کہ نیلی پری پنجاب اسمبلی کی باہر وقوع سے پہلے ہی تاہر انجم کے گھر پر موجود تھی تاہر انجم پر تشدد کا ڈراب سین سامنے آگیا ہے پولیس نے شواہد حاصل کر لیے پی ٹائی کارکن انیلا ریاز اور لیکی کارکن تاہر انجم نے ڈراما رچایا آپ کو بتاتے چلیں کہ تاہر انجم پر تشدد کا ڈراب سین سامنے آگیا ہے شراز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس پر ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں شراز بتائے گا یہ معاملہ کیا ہے کیا حقیقت سامنے آئی ہے آجی بلکل نیلی پری جو ہے وہ اس کو ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو وہ جوڈیشن کر دے گا اس کو جیل بجوا دیا گیا اور جو انچارج انویسٹیگیشن اس سے بھی ہماری بات رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے یاد ستریمہ جو قلعہ گجرسنگ کے انچارج انویسٹیگیشن ہے کہ جو تاہر انجم کی طرف سے بیان دیا گیا کہ میں نے نیلی پری کو ماف کر دیا اور میں اس کے لئے مزید کو کاروائی نہیں کروانا چاہتا لیکن یہ بیان وہ آپریشن وینگ کو دیکھے گیا ہے جبکہ مقدمہ در جونے کے بعد انویسٹیگیشن وینگ جو ہے وہ تفریش کر رہا ہے ابھی تک تاہر انجم خود تھانے نہیں ہے جس کی وجہ سے عدالت نے اس کو پیش کر کے نیلی پری کو جیل بجوا دیا گیا اور چند منٹ قبل میری تاہر انجم سے بھی بات رہی ہے اس نے اس بات کی تصدیق کیا کہ میں نے نیلی پری کو ماف کر دیا جب اس سے یہ بات سوال کیا گیا کہ جب وہ آپ کے گھر آئی ہے جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کے پاس اور انہوں نے سی دی آر بھی نکلوائی ہے تو اس پر تاہر انجم کا یہ کہنا تھا کہ نیلی پری پکڑے جانے سے پہلے میرے پاس گھر آئی ہے مجھ سے مافی مانگنے اور اس کے ساتھ اس کے اہل خانہ بھی تھے اس وجہ سے میں نے اس کو ماف کیا ہے ہمارا پہلے کوئی رابطہ نہیں تھا جبکہ پولیس آپریشن منک کا یہ کہنا ہے بھی کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر انہوں نے پلان کر کے اس طرح کیا ہے تو پوری آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ جو ہے اس میں حرکت میں آ گیا تھا اور رات دے جا کے نیلی پری کو گرطار کیا گیا تھا ابھی تک جو بیان دیا ہے نیلی پری نے انویسٹیگیشن انچارٹ کو اس کا یہ کہنا ہے کہ ساہر انجم کو اس کے گھر بعد میں جائیں ہوں وقوع کے بعد اس کے گھر معافی مانگنے جائیں ہوں اور وہی سی سی ٹی وی پولیس کے پاس ہے اس وقت اس کو جیل بجوا دیا گیا جبکہ ساہر انجم ابھی تک ٹھیک ہے باچک ریاش راز نسار ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے